بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھی بات اور نیک عمل دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے پہلی بات کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے نماز پنجگانہ قائم کریں برائی سے بچیں جھوٹ سے بچیں غیبت سے بچیں کوئی ایسا عمل کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسرے کی دلازاری ہو ہم اپنے مسئلہ مسائل کا حل قرآن میں تلاش کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری پیاری اتنی اچھی صورتیں ہمارے لئے اتاری ہیں ہمارے مشکلات کا حل نکالنے کے لئے اتاری ہیں کسی پہ جادو ہو جاتا ہے اکثر ہوتا ہے لوگوں پہ جادو ہو جاتا ہے سہر ہو جاتا ہے تو اس کے لئے سور ناس بہترین تحفہ ہے آپ اس کا عمل اس طرح کر سکتے ہیں منگل، بدھ اور جمعیرات دن میں 101 بار پڑھنا ہے آپ نے کوئی بھی ایک ٹائم آپ ڈیسائیڈ کر لیں اس وقت پڑھیں بیٹھ کے آرام سے اول و آخر تین تین مرتبہ دروش بھی پڑھیں اور درمیان میں صورت ناس 101 مرتبہ بڑھیں پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کا جاتو ہوگا سہر کا اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا دوسرا عمل ہے یہ وظیفہ صرف جمعے کے دن کرنا ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لئے دشمن کے شر سے بچنے کے لئے خاص طور دشمن کے شر سے آج جس طرح کا مشکل دور ہے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے یہ بہترین وظیفہ ہے اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے جمعے کے دن باوضو ہو کر جمعے کی نماز پڑھ لیں تمام گھر کے افراد جمع کر لیں 700 مرتبہ صورت ناس پڑھیں سات جمعے تک لگاتار یہ عمل کریں انشاءاللہ کسی بھی قسم کی جتنی بڑی مشکل ہوگی جتنی بڑی پریشانی ہوگی صورت ناس سے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ اپنی مشکلات کا حل ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے اپنی مشکلات کا حل قرآن سے ڈھونڈیں قرآن سے تلاش کریں انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل کا حل ہر پریشانی کا حل کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جس کا حل قرآن میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی مشکلات جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کریں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات حل کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر صرف صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں فیس بوک ہے واتس ایپ ہے اس پیش شیئر کریں کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی دور ہو جائے چھوٹی سی کوشش ہے کہ لوگ پریشان نہ رہیں لوگ ادھر ادھر اپنی پریشانی کو لے کے نہ بھٹکیں وہ قرآن میں اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کریں جو کہ بہ آسانی ملتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی بھی دور کرے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ